کلٹس گاڑی کا پچھلا والا دروازہ کھولا تو پیرو تلے زمین نکل گئی وہاں پر بارہ سالہ بچے کی لاش تھی بارہ سالہ بچہ جس کا دایاں بازو کام نہیں کرتا تھا وہ سپیشل بچہ تھا معذور بچہ تھا اس کے ہونٹوں تک خون جمع ہوا تھا اس پر اس قدر بترین تشدد کیا گیا اس قدر بترین تشدد کیا گیا اس کے دانت ٹوڑے ہوئے تھے وہ معذور بچہ جو صحیح سے بول بھی نہیں پاتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اور یہ ہی نہیں جب انسان تشدد کرتا ہے جب یہ اس طرح کی لاشیں برامد ہوتی ہیں لاشیں جب پوسپارٹم کے لیے جاتی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے جو تشدد کرنے والا ہے وہ تشدد کیوں کر رہا تھا وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہا تھا اس کو مزہ آ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویڈ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سب ہی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندست ہوں جناب ایک انتہائی دل خراش اور افسوسناک واقعہ ہوئے اندھوناک واقعہ ہوئے لیکن جانے ایک قیامت کا منظر تھا جو منظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو منظر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھا ماں اور بہنوں سے میں پہلے ہی کہہ دوں گا کہ جناب آپ لوگ میری وڈیو دیکھتے ہیں ماں بہنیں میری وڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ وڈیو نہیں دیکھی گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں جو مناظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ انتہائی اندھوناک ہیں خطرناک ہیں خوفناک ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں بڑی کومن ہونے لگی ہیں بہت کومن ہونے لگی ہیں میں بھی بات کروں نا میرے رونٹے کھڑے ہو رہا ہے اس بچے کے ساتھ جو ہوا ہے گاڑی کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جناب شہر قائد کراچی روس البلاد اس کو کہا جاتا ہے پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں نوکری کے لیے یہاں کا ایک علاقہ ہے اس کو کرنگی کہا جاتا ہے سے کھڑی ہوئی تھی لوگوں نے شکایت کی شکایت کرنے کے بعد جب پتا چلا کہ بھائی گاڑی کھولی جائے اس کے اندر ایسا کیا ہے جو کافی عرصے سے گاڑی کھڑی ہوئی جب پچھلی سیٹ کھول کے دیکھا تو وہاں پر ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی یہ بارہ سالہ بچہ تھا اور جب اس کو لاش تھی زہر سی بات ہے اسپدال منتقل کیا گیا پنچنامہ ہوگا تمام چیزوں ہوں گی جب اس کو ہسپدال منتقل کیا گیا تو جب پولیس سرجن ہے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دایا ہاتھ اس کا کام نہیں کرتا یعنی سپیشل بچہ ہے یہ معذور بچہ ہے اور پھر جب اس کے بعد چیزیں نکل کر سامنے آنے لگی نا تو یقین جانی ہے یقین جانی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ قیامت کے مناظر ہیں یہ یہ قیامت ہے حقیقی طور پر یہ قیامت ہے اس بچے کے ساتھ بدفعلی کی گئی بارہ سالہ بچہ اور اس کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا میں ایک ایک کر کے آپ کو چیزیں بتاؤں گا ایک انتہائی ہولاک واقعی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں ورنہ یقین جانی ہے میں جذباتی ہو جاؤں گا کراسی گلا کے جناب قرنگیہ پر نو سالہ خصوصی بچے کو زیادتی کے بعد بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے گیا وہ جو گاڑی کا مالک ہے نا اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے بچے کے چچا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ساتھ ساتھ جس نے تلا دی تھی نا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا زمان ٹاؤن پولیس نے بتایا کہ بچے کی لاش پارکنگ میں کھڑی سزوکی کلٹس کی کار کی پچھلی نشست سے برامت ہوئی بچے کا جسم نیلا پڑا ہوا تھا اور مو سے جھاگ نکل گیا تھا انہوں نے کہا کہ موت کی وجہ جاننے کے لیے لاش جنا پوسٹ گیجوریٹ میڈیکل سینٹر منتقل کی گئی پولیس سرجن ہے ڈاکٹر سمیہ انہوں نے جو انکشافات کی ہیں اب یہ ذرا غور سے سنی گا انہوں نے بتایا کہ متاثرہ بچے کا دایا ہاتھ خراب تھا اور وہ معذور تھا پورے جسم پر متعدد زخم کے نشانات ہیں اور اس طرح سے زخم کے نشانات ہیں کہ اس کو زخم دے کر جو زخم دے رہا تھا وہ تسکین محسوس کر رہا تھا مارا جاتا نا کسی کو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو مارا گیا ہے اور کتنی عذیت دے کے مارا گیا اور اس سے جس طرح کے زخم دیے جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے جو ظالم ہے جو تشدد کر رہا تھا وہ اپنی نفس کی تسکین کے لیے کر رہا تھا جنسی زیادتی کی نشاندہی کرتے ہیں بہت سارے نشانات ایسے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی خون سے بھرے ہوئے تھے یار مطلب اور ناک کے سراغ پر سرخی مائل جھاگتا اس کے ہونٹ جو ہے نا وہ خون سے سرخ ہوئے تھے اب سوچئے کس بدترین تشدد کا اس کو نشانہ بنایا گیا ڈاکٹر سمیہ سید کہتی ہیں کہ موت کی وجہ اور جنسی زیادتی کے بارے میں ہتمی رائے کیمیائی تجربے ہوتے ہیں سیمن اس کے علاوہ ڈی این اے کی رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن آئے گی تو اس میں یہی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی کیونکہ ہم لاش کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے ساجد امیر ایس ایس پی قرنگی ہے انہوں نے بتایا کہ جناب ابتدائی تحقیقات میں ڈاکٹرز نے زیادتی کے بعد قتل کی تزدیق کی ہے لیکن وہ حتنی رپورٹ کا اتظار کر رہا ہے سینئر آفیسر نے بتایا کہ لڑکے کی لاش پارکنگ میں کھڑی ایک کار کی پچھلی سٹریٹ سے برامت ہوئی زمان ٹاؤن پولس نے شواہد اکٹے کر لیا جبکہ کلٹس کار بھی تفتیش کے لیے قبضے میں لے لی گئی ہے ساجد امیر نے بتایا کہ گاڑی کے مالک اور پارکنگ سٹینڈ کے چوکیدار کو تفتیش کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولس نے ایف آئی آر درس کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا اور جلدی اس درندے کو گرفتار کر لیا جائے گا شہر اکایت نے بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے واقعات اس ماہ کے عوائل میں جناب چھ سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں کیا تسکین کیا مزہ کیا لذت کیا انجوائیمنٹ وہ فیل کرتے ہیں بچوں کو دیکھ کے تو پیار آتا ہے ان کو دیکھ کے پیار آتا ہے ان کی معصومیت کو دیکھ کے پیار آتا ہے اور آپ نے کبھی سپیشل بچہ دیکھا اللہ ماف کرے میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سپیشل بچہ ہو جو معذور ہو جو اس طرح کی چیزیں ہو لیکن اگر آپ سپیشل بچے کو دیکھیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کو مزید پیار آئے گا اس پر آپ کو مزید اس کے ساتھ انصیت ہو زینب کا واقعہ آپ کو یاد ہے زینب کے واقعے میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ابھی آٹھ مارچ کو عورت ویمنز ڈے نکلے ہے جناب یہ عورت مارچ والیاں باہر نکلتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں کہ بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی بات درست کرتی ہیں وہ لیکن اس کا مورود الزام تمام مردوں کو ڈھہراتی ہیں وہ جو یہ بچہ تھا یہ ویمنز ڈے ان کو مانائیں گے کیا کہیں گے ان کو جس بچے کے ساتھ بدفیلی ہوئی معذرت کے ساتھ ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر کچھ واقعات کو اپنے ذاتی مقاسد کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمارا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے اس کے بیچے عورت مارچ والیاں بابنگ دہل یہ بات کرتی ہیں کہ جناب بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے غلط ہے میں تو کہتا ہوں ان کو مارنا نہیں چاہیے ان کو ایک اس طرح کی سزا دینی چاہیے کہ پوری دنیا عبرت حاصل کرے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو چوک پر لٹکائیں اور لٹکانے کے بعد ہر آتا جاتا ہے انسان ان کو سنسار کرے مارے پتھر اور اس وقت تک مارتا رہے جب تک اس کی سانس نہ نکل آئے ہمارے ہیں ابھی میں سعودی عرب کی خبر دیکھا تھا آپ یقین جانے سعودی عرب کے اندر بقاعدہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں فاسی چڑھا دی گئی آپ ذرا یہاں پر کسی کو فاسی دیکھے دیکھے پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے ساری انجیوز آپ کے پیچھے پڑ جائیں یہ واقعی میں بڑے دردناک مناظر ہیں دردناک چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اب افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا میں چیزیں چل سے آتی ہیں تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے ورنہ نیشنل میڈیا میں سوائے پولیٹکس کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کل آپ کو پتا ہے سوائے پولیٹکس کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے جگہ نہیں مل پاتی وہاں پر خیر زناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن ابھی وائک ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور تمہیں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی